پاکستان اگری کلچرل ریسرچ کونسل ادارہ مند کے لیے فنظارات پیش کرتا ہے کسان ہیلپ لائن صفر آٹھ صفر صفر پانچ پانچ صفر پانچ چھے آپ کے ذریعی مسائل آپ کی دہلیس پر پاکستان اگری کلچرل ریسرچ کونسل اسلام آبار پاکستان اگری کلچرل ریسرچ کونسل اسلام آبار کے سٹوڈیو سے کاشکار حضرات کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا مذبان مسعود ملی آپ کے خدمت میں حاضر سلام قبول فرمائیے آج ہم گندم کی کاش کے حوالے سے گندم کی بوایے کے لیے ذریعی آلات اور ان کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے اور حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ جو غالباً آپ کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں بلکہ آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں السلام علیکم سار ویلکم ٹو پروگرام علیکم سلام علی صاحب بہت شکریہ اچھا سر گندم کی بوایے کے لیے ذریعی آلات اور ان کا استعمال آلات تو ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کے استعمال کا علم ہمیں نہیں ہوتا اور ایک بڑا وسیل چپٹر ہے یہ ہم چاہیں گے کہ آج اپنے سننے والوں کے لیے کاشکار حضرات کے لیے اس پر سیر حاصل گفتو کریں تو بسم اللہ اس کے بارے میں کچھ مشورے ہیں جو وہ انعائد کیجئے گا جناب گندم یاد رکھیں کہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ دو طریقوں سے بڑھائی جا سکتی ہے جے جے ایک تو زیادہ رقبہ کاشت کرنے سے دوسرا ہے فی اکڑ آست پیداوار ہے وہ بڑھانے سے یا تو رقبے کو ہم زیادہ بڑھائیں یا پھر فی اکڑ جو ہے آست پیداوار وہ بڑھائیں وہ بڑھالیں اور اس کے لیے زمین کی تیاری کے لیے اور موضوع ذرعی مشینری کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے بلکو ٹھیک اور مشینوں کی استعداد جو ہے وہ زیادہ ہونے سے نہ صرف کام جلد مکمل ہو جاتا ہے بلکہ اس کام پر خرچ بھی کام آتا ہے بلکو ٹھیک مزید براں گندم کو جو ہے یہ پچھتی جس کو ہم کہتے ہیں پندرہ نومبر کے بعد یا بیس نومبر کے بعد یا عام زبان میں جو ہمارے دیسی مہینے ہیں تیس کا تک جو ہے جو جو اس کے بعد کاش کرنے سے یاد رکھیں کہ پندرہ سے بیس کلو گرام جو ہے فی اکڑ یومیاں کے حساب سے جو ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے پورا کیا جا سکتا ہے اگر اس کے بعد یاد رکھیں بیس نومبر ہم ایک ٹارگٹ جو دیتے ہیں جو جو بیس نومبر سے پہلے پہلے کاش کر لیں اور بیس نومبر کے بعد ہر ایک دن جو بھی لیٹ ہوں گے وہ سمجھیں کہ پندرہ سے بیس کلو گرام فی اکڑ پیداوار جو ہے وہ نقصان ہوگا اس کی کمیہ دیں گے بالکل ٹھیک ہے تو یہ اس تقریباً ہمارے ساٹھ فیصد رقبے پر جو ہے گندم کی فصل جو ہے چاول یا کپاس کے بعد کاش کی جاتی ہے یہ یاد رکھیں اگر روٹا ویٹر اور ڈسک ہیرو استعمال کیے جائیں اور ڈریلوں سے بوائی کی جائے تو یہ کام احسن طریقہ سے ہو سکتا ہے اس لیے جہاں تک ممکن ہو کھیتی باڑی میں مشینوں کے استعمال کو فروغ دینا چاہیے بالکل ٹھیک ہے تاکہ پیداواری لاغت میں بھی کمی آئے صحیح اور زیادہ رقبہ زیر کاش تو اور فی اکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہو تو اب یہ رہا ہے زمین کی تیاری کے لیے زمین جو ہے آپ کو میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اس کو زمین کو کیسے تیار کیا جاتا ہے فیلو لینڈز جو ہیں وریال اور اسی طرح خریف کی فصلیں ہیں جس میں چاول ہے مکعی ہے اور باس ہے اور باجرا جوار ہے ان کو زمینوں کو جو ہے وہ کیسے تیار کیا جاتا ہے تو یہ مختلف جو ہیں بہت جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں خاص طور پر جب گہرہ حل چلانا ہوتا ہے تو گہرہ حل چلانے کے لیے ہمیں ایک تو ضرورت ہوتی ہے چیزل پلو کی بلکل ٹھیک ہے اور چیزل پلو جو ہے یہ ویسے بہت کم دستیاب ہے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے مولڈ بولڈ پلو یعنی کہ مٹی پلٹنے والا حل صحیح وہ جو ہے وہ بھی ایک اہم چیز سمجھیں آلہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے روٹا ویٹر ہے روٹا ویٹر جو ہے بھی وہاں استعمال ہوتا ہے اسی طرح کلٹی ویٹر تو اس سے ہمارے ہم فارمرز جو ہے ہمارے وہ خوبی آگاہ ہیں اور کلٹی ویٹرز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہیں ان کی زمین کی تیاری کے لیے درکار مشینے آلات لیکن اب رہ گیا کہ بوائی کے لیے بوائی کے لیے جو ہے وہ ڈریل مشینے جو ہیں وہ ڈریلز ہیں دیفرنٹ وہ دستیاب ہیں اور خاص طور پر بیج بونے والی جو مشین ہے جو ڈریل ہے اس کو آٹومیٹک ربی ڈریل کہتے ہیں صحیح تو یہ کافی استعمال ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں اور اس سے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں صحیح جیسے کہ جو بیج ہے وہ مطلوبہ شرعہ اور مقدار میں کتاروں میں کاشت کیا جاتا ہے اور اسی طرح مناسب گہرائی میں مناسب بیج جو ہے کاشت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خاد بھی مناسب گہرائی میں ڈالی جا سکتی ہے اور اس سے فصل کی رویدگی جو ہے یا وہ گروٹ جو ہے یا سپراؤٹنگ جو ہے وہ سارے کھیت میں یقصان ہوتی ہے اور کتاروں میں کاشت کی گئی جو فصل ہے اس کو گوڑی کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس میں کیمیکلز کا سپری وغیرہ کرنا وہ بھی بہت آسان ہے اور اس میں یاد رکھیں کہ بید کی شرعہ جو ہے وہ بھی کم استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح کٹائی کے وقت چونکہ ساری فصل یقصان پکتی ہے اس لیے بہتر طور پر اس کی کٹائی کی جا سکتی اور اسی طرح یہ گہرے حل جو ہیں ان کے بھی اپنے فوائد ہیں بلکل میں بلکہ یہی سوال سر کرنا چاہ رہا تھا کہ گہرہ حل چلانے کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں ہمارے جو کاشتکار حضرات ہیں انہیں کچھ رہنمائی دیجئے گا دیکھیں ملی صاحب عام جو حل ہے وہ بار بار چلانے سے زمین کے اندر جو ہے مٹی کی سخت تیہ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے جو کہ گہرہ حل چلانے سے ٹوٹ جاتی ہے اس طرح پودوں کی جڑیں زیادہ گہرہی تک جاتی ہیں جس کی وجہ سے پودوں کو زیادہ آسانی سے خوراک اور پانی ملتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس عمل سے زمین جو ہے کافی گہرائی تک نرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے زمین کی پانی جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور بارش کا پانی بہ کر ضائع ہونے کی بجائے کھیت ہی میں جذب ہو جاتا ہے اور زمین کی نمی جو ہے وہ دیر تک برقرار رہتی وابا اور بیج کو وہ اگنے کے بعد فصل کی بڑوتری میں یہ مدد مدد دیتی ہے یہ ہے اور اس کے بعد حل چلانے سے گہرہ حل چلانے سے زمین کی سطح پر جو ہے وہ ملچ جو ہے وہ بن جاتا ہے جو پانی کو عمل تبخیر یعنی اس کو اڑتا ہے نا پانی اس سے عمل تبخیر سے ضائع ہونے سے بچاتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور زمین جو ہے کٹاؤ کی عمل سے محفوظ رہتی ہے کیا کہنے اسی طرح گہرہ حل چلانے سے زمین کی ذرخیزی جو ہے وہ قائم رہتی ہے اسی طرح گہرہ حل چلانے کی بدولت جو ہے زمین کی نچلی تہہوں تک ہوا کی عمد اور افت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جو پودوں اور زمین میں پائے جانے والے اچھے جراسیم کی نشو نما کے لیے نہایت ضروری ہیں صحیح اور اسی طرح وہ حل جو زمین کو کافی گہرائی تک نرم کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی مٹی پڑھٹنے کا کام کرتے ہیں ان کے چلانے سے جڑی بوٹیوں کے بیج جو زمین کی اوپر والی تہہ میں زیادہ ہوتے ہیں نیچے دب جاتے ہیں اور ان کا اگاؤ جو ہے وہ دیر سے ہوتا ہے اور جب دیر سے ہوتا ہے تو وہ عام فصل کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے جب وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے تو یقین کریں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہماری پیداوار بھی بڑھتی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا ڈاک سب یہ تو آلاعات کے استعمال کے حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہی دی طریقہ کاشت اس کے بارے میں جب اتنی سہولتیں موجود ہوں تمام لوازمات ہو پھر آ جاتی تھوڑی سی ایک لائلمی کے کاشت کے طریقے ہیں جو ان سے بعض اوقات ہمارے کاشت کا لائلم رہتے ہیں اس کے بارے میں کیا تجاویز آپ دیتے ہیں دیکھیں ملی صاحب اس کے لیے دو جو کاشت کے طریقے ہیں اس کا یہ ہے کہ ایک تو خوشک طریقہ ہے خوشک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کاشت میں تاخیر ہو رہی ہو تو روٹا ویٹر چلا کر زمین باریک کر لی جائے ٹھیک ہے اور وہاں رونی کی بجائے خوشک طریقہ سے کاشت کرنے سے تقریباً ڈیڑھ سے دو ہفتہ کی جو ہے پچیت بھی نہیں ہوتی جو ہے نا لیٹ سوئنگ وہ نہیں ہوتی اور رونی کا پانی بھی بج جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن خوشک بوائی سے جڑی بوٹیاں بڑی تعداد میں وہ اگھاتی ہیں یہ یاد رکھیں جن کا بروقت دارک جو ہے وہ ضروری ہے اس طریقہ میں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بیج جو ہے مطلوبہ گہرائی گہرائی سے بھی قدرے اوپر رہنا چاہیے اور کاشت کرنے کے بعد فلف اور چھوٹے چھوٹے کیارے بنا کر پانی دینا چاہیے یہ طریقہ جو ہے خاص طور پر کپاس کے علاقوں میں یہ اپنایا جا سکتا ہے جہاں اگر چنائی میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہو تو چھڑیاں کاٹنے کے بعد زمین کی تیاری کرنے بل بل ٹھیک ہے ڈاک سب یہ تو خوشک طریقہ کاشت ہے نا جو وہ آپ نے بتایا مزید جس طرح کلر اٹھی زمینے ہیں ان میں گندم کی کاشت ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں کلراتھی زمینے یہ جن میں کلر ہوتا ہے